جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹرہ اور آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو وہی آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب اس کو کریں پلیز اور آج کی جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ پچھلے ایک ہفتے میں جب سے میں نے لاسٹ اپنا اپنا ویڈیو بلاگ کیا تھا بہت سارے اس میں آپ کہہ سکتے چینجز آ چکی ایک تو مولونا صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ وہاں سے چل پڑا ہے ازادی مارچ کے ہیں جو بھی انہوں نے اس کا نام دیا ہوا ہے تو اس پہ وہ بڑے یہ شروع میں وہ بہت کانفیڈنٹ تھے اور جب وہاں سے ان کا کافلہ چلا تھا وہاں سے سینجز سے تو بڑی تعداد میں لوگ ہمیں نظر آ رہے تھے پھر ملتان تک بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی خاصی بڑی تعداد تھی اب لاہور میں رات جب پہنچے تھے سنے وہاں بھی اچھی خاصی گیدرنگ تھی لیکن جب آج لاہور سے وہ نکلے ہیں تو کچھ جو مناظر آ رہے ہیں وہ اتنے میرا خیال پر امید نہیں تھے جو مولونا صاحب کے حامی ہیں وہ بھی ان کی ویڈیو کو آ کے شیئر کر رہے تھے شاید آپ نے بھی دیکھی ہو جس میں مولونا صاحب کے چہرے کے تصورات جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں تو اس پہ ایک ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا کیا مولونا صاحب کے ساتھ دھوکھا ہو گیا ہے یہ مولونا صاحب کو یہ کچھ لوگ انہیں استعمال کر لیا ہے ان کی پاور اور کلاوٹ انہوں نے جو تھا سٹریٹ پاور بالکے کہیں وہ استعمال کرتے ہوئے تو یہ کچھ جو بڑے بڑے ہمارے کھلاڑی ہیں تو انہوں نے کچھ اپنے بینفیٹس تو نہیں لیے یہ ایک طرح کے سوالات اٹھایا جا رہے ہیں لیکن اس سے بڑی جو جو خبر ہے جو میں آپ کو آپ کسی مولونا صاحب کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کبینہ کا اجلاس تھا ہاں اس کو منگل کے روز تو کبینہ کے اجلاس میں جو میری چاند اپنے ذرائع سے بات ہوئے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتائی ہیں کہ وہاں وہاں عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان وہ بڑے کانفیڈینڈ تھے اور بڑا ان کو انہوں نے اپنے وزیروں کو بھی یہ بات کہی ہے کہ کوئی اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے ان کو ترجمانوں کو یا اپنے آپ آپ کہہ سکتے ہیں وزیروں کو کہا جی آپ ٹی وی چینلز پہ جائیں اور کھول کر بات کریں اپنا پوائنٹ آویو دیں موقف دیں اور بڑا عمران خان صاحب نے جو مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے بڑا انہوں نے بوسٹ کی اپنی اپنی ٹیم کو بلکہ آج جو ان کے ترجمانوں کی آج انہوں نے میٹنگ بھی بلائی ہوئی تھی جس میں پھر یہی ڈسکیشنز ہوئی کہ آپ نے کیسے جانا ہے ٹی وی چینلز پہ جانا ہے اور مولونا صاحب اگین جو باتیں کہا رہے ہیں گفتگو کہا رہے ہیں تو ان کو بیٹھ کے آپ نے کیسے ان کا آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے سو ایک ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایک ایک اس میں چیز ہے کہ ایک طرح مولونا صاحب بڑے پورے اعتماد ہیں اور اور جو شروع میں یہ ان کو ریسپانس میرا ان کے تقریروں سے بھی ہمیں لگا کہ وہ بڑے اس پہ اچھے خوش ہیں اور ان کے جو الائز تھے زرداری صاحب کی پارٹی نوازری صاحب کی پارٹی وہ بھی بڑا اس کو بوسٹ دے رہے تھے بہت سارا ان کے سپورٹر جو ہیں پٹیکل ہمارے ہمارے لبرل دوستوں میں بڑی ان پہ ان پہ بات ہو رہی تھی کہ جو ماضی میں انہی پہ آ کے تنقید کرتے تھے مولونا صاحب پہ کیونکہ مولونا صاحب کا جو ایک سکول آف تھارٹ ہے یہاں سے موسلی آپ کو پتا ہوگئے کہ بہت سارا یہ تالبان جو تھے وہ بھی انہی آ کے مدرسوں سے نکلے تھے اور ان کو ایک 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 ان کا پناہ نہ اس پہ کلاوڈ تھا ان کا تالبان پہ بڑی ایک ان کی گریب بھی تھی کیونکہ بہت بڑے مدرسیں ان کے کے پی کے اور اور اس میں بلوچستان میں سو مولونا صاحب کا ایک ایک پاکستان کا لبرل اور پروگرسیوی لیڈ سے ہمیشہ ایک طرح کی ٹکرو کی آپ کو یاد ہوگا کفیت رہتی ہے اور یہ مولونا صاحب کا بڑا آپ کو یہ پارلیمنٹ میں ایک انہوں نے بڑی فیری تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا جناب یہ کہا تھا کہ بس یہ تالبان جو ہیں مارگلہ کی پہاڑیوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ریاستت یہاں پہ ایک طرح کی سوئی ہوئی ہے سو ایک ان کا اپنا ایک اس پر بیک گراؤنڈ رہا ہوئے لیکن پھر بھی اب حالات بدلتے ہی وہ کہتے ہیں نا پولٹیکس میں چیزیں کوئی فائنل نہیں ہوتی کوئی پرمنٹ بیڈ فیلوز نہیں ہوتے کہ وہی پاورز وہ چاہ پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو جو ان کو یا آکے مولونا صاحب کے ساتھ ایک ڈیفرنس آف اپینیاں رکھتے تھے بڑا ڈیفرنس آف اپینیاں رکھتے تھے بلکہ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کے دور میں تو بقیدہ آپریشن لانچ کیا گیا تھے سوات کے کیا گیا تھے اور بعد میں ہم نے دیکھا ٹرائبل ایریاز میں سو وہ وہ بدلتے ان کے ساتھ وہ مولونا صاحب کو سپورٹ دے رہے تھے جس پہ بہت ساری ان پہ تنقید بھی آ رہی تھی تنز بھی کیا جا رہے تھے ان کے ماضی کے کلپس ہیں وہ بھی شیئر کیا جا رہے تھے لیکن پھر بھی وہ جیسے میں نے کہا کہ مولونا صاحب نے اس وقت جو اپنا ایک انہوں نے ایک نعرہ رکھا وہ سیاسی زیادہ ہے اس میں اس میں ٹھیک ہے مذہب کا انہوں تڑکہ لگایا ہوا ہے وہ بات کرتے ہیں آ کے مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن اگر وہ بات کرتے ہیں پھر ان کے ان کے ہمی یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب بھی تو وہی مذہب کی بات کرتے ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں بار بار ایک ہی تقریر ہمیں آ کے سننے کو ملتی ہے تو مولونا صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں وہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں دیگر بھی ایشیوز ہیں جن پہ بات کرتے ہیں سو دونوں پارٹیز اگر دیکھا جائے کہ پریمیسٹ آف پاکستان بھی مذہب کا وہ سہارا لیتے ہیں ریفیوج لیتے ہیں لوگوں کا اٹریکٹ کرنے کے لئے کہ میں یہاں پہ مذہب کے حوالے سے مجھ سے زیادہ بڑا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا مولانا صاحب بھی یہی وہاں پہ ایک طرح کا میسے دے رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بڑا جو ہے نا وہ ختم نبوت کا یا باقی دیگر یہ اسلامی کے ایشیوز ہیں ان کا پروٹیکٹر اور ان کا گارڈین کوئی نہیں ہو سکتا سو بیسیکلی یہ جو یہ لڑائی ہے دونوں سائیڈ جو ہیں وہ مذہب کے حوالے سے اپنا ایک بڑا کلیم رکھتے ہیں مولانا صاحب بھی رکھتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مران خان صاحب اتنے کیوں کانفیڈینٹ ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں اتنے کیوں اپنے کو ڈی مورالائز آ کے اس پہ محسوس کرتے ہیں اب مولانا صاحب کے ایک بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اس وقت آسفلی زرداری صاحب جیل میں ہیں نوازشری صاحب جیل میں ہیں پوری اپوزیشن جیل میں ہیں بہت بڑا گیپ پیدا ہو چکا دونوں پہ اتنے بڑے کیسز ہیں کہ وہ شاید جلدی سے کوئی بہر نہیں آسکیں گے یہاں سے یہ ان کا بہر نکلنا ایک طرح کا مشکل ہے پاکستان کے دو پرائیم سٹر اس میں شاید خکان عباسی صاحب نوازشری صاحب وہ جیل میں ہیں جیل میں اس میں تھے یا بھی تو ہیں وہ شاید خکان عباسی صاحب ہیں یا باقی عمرشبازشری صاحب بھی تھے اس میں حمزہ بھی تھے اس میں سعد رفیق صاحب بھی تھے اس میں آپ کو یادہ ہو فریال تالپور صاحبہ تھیں رانہ سنہ علا سو مین جو ان کے ہیوی ویٹس ہیں وہ جیل میں ہیں مولانا صاحب کو یہ بھی لگتا تھا کہ اگر اس وقت جو گیپ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی بڑی اپوزیشن موجود نہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور بہت بڑا میرا خیال ہے ان کے لیے چیلنج بھی ہے کہ اس وقت ان کا میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں بچ گیا تھا اور ایمن ایمن انہوں نے میڈیا کو بڑی حد تک انہوں نے فتح کر لیا ہے اور اس وقت میڈیا جو ہے ان کی مرضی کے خلاف جو چیزیں چلانا بڑا مشکل ہے اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی اوپن لی اس کا ایڈمیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جب انکرز کی ملاقات ہی تو انہوں نے بتایا تھا اس بات کو کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہوئی اور مجھے سپورٹ دے رہی اور پاکستان کے لیے بہت بڑی اچھی بات ہے کہ جی ایچ کی ہوا اور ایسو پرمیسٹ رافیس ایک پیچ پی ہیں لیکن اب اس میں ہو سکتے عمران خان صاحب کو بڑا فیدہ ہو رہا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے ریاست کو کہ جب دو پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ ٹرو جمہوریت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی جہاں انسٹویشن اتنے پاورفول نہیں ہے جوڈیشری ہماری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ان معاملات کو نہیں ٹیک اپ کر لی جو ماضی میں آتی تھی حکمرانوں کو زرہ ٹاف ٹائم ملتا تھا اور حکمران جو ہیں وہ کوشش کرتے کہ سوسائٹی کوئی خوش رکھیں اور اس کے بعد میڈیا کے ساتھ بھی تلقات اچھے رکھیں وہ چیز بھی اب وہاں سے بھی کوئی ان کو تھیٹر یہاں پہ نظر نہیں آ رہی امران خان صاحب کا لیول آف کانفیڈنس بہت ہائی ہے اس وقت اور جو میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ کل جو کیبنٹ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بڑی کھل کے بات کی اور ان کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بلکل پریشان نہیں ہے اور لوگ پریشان ہوں گے کوئی انکمفٹبل ہیں خان صاحب کم از کم یہاں پہ انکمفٹبل وہ ہرگز نہیں لگتے اب ہو سکتا ہے کال تک یہ بات یہ بہت سارے وزیروں کو یا ایمین اگر آپ کہہ سکتے ہیں دیجیسٹ ہوتے کہ امران خان صاحب کتنے کانفیڈنس کی کیا وجہ ایک تو وہی وجہ جیسے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ دھرنے کا مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے کچھ جو یہاں پہ پاورفل ہماری ہماری ایک یہ لوگ ہیں پاکستان میں ان کو بلا کر انہوں نے کہا تھا جناب کہ آپ جانے اور اس میں مولانا صاحب جانے دھرنا جانے آپ جانے آپ اس کو ہینڈل کریں سو انہوں نے ہینڈلنگ جو ہے ساری کچھ اور انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی یہ ضرور کل وہاں پہ بات ہوئی ہے اس کیبنٹ کے اجلاس میں کہ آپ نے کفیت اللہ صاحب کو گرفتار کر لے حمد اللہ صاحب ہیں ان کے شریعت آپ نے آکے آپ نے وہ کر دی اس میں کینسل کر دی تو یہ کیبنٹ میں ضرور بات کی گئی کہ یہ شاید چیزیں پہلے سے ہو رہی تھیں اور اس موقع پہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور ہمیں ایک طرح کا بیڈ ایک اس پہ امپریشن گئے صاحب زیر برگیڈر اجاز شاہ صاحب جو ہیں جو وزیر داخلہ ہیں تو اگر چیزیں پہلے ہو بھی رہی تھیں تو انہوں نے میرا کل موقع سمجھا ہوگا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آم ٹویسٹنگ کا حالانکہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس طرح کے سٹیپ سے جو ایجیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے اس کو پاور ملتی ہے جنب مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ کچھ ہو رہا تھا جب ان کے خلاف تحریک چلی تھی تو انہوں نے بھی وہاں پہ آکے گرفتاریں شروع کی ہیں ججز کو انہوں نے آکے گھروں میں بند کر دیا تھا انہوں نے وکیلوں کو اٹھا لیے میڈیا پہ پر بندی لگا دی بہتر دین کے لئے ٹی وی بند ہوئے کیا ہوا پیر اس کے بعد وہ مومنٹ ختم ہو گئی تھی تو یہ جو ان کی کیابرن میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں جو سمجھتی ہیں کہ یہ ڈنڈا ہے یہ یہاں پہ اس طرح کے سٹیپس ہیں یہ ہی اس کا سلوشن ہوتے وہ میرا خیال ہے دوست نہیں ہوتے وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں ایک ہی ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتے گا ریاست کی پاور طاقت دکھائی جائے اور لوگ اس سے ڈر جائیں گے لیکن میرا خیال اس طرح کے چیزیں ہوتی نہیں ہیں سو عمران خان صاحب اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ میں نے یہ معاملہ ہینڈل نہیں کرنا یہ کچھ اور لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے لہٰذا ان کا کانفیڈنس لیول اپ ہے اب سوال دیا کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ یہ کیا ہاتھ ہوا ہے اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مولانا صاحب بھی یہی پولٹیکس وہ جانتے ہیں انہیں اس آپ کیسے اس چیز کا پتہ ہے انہیں اندازہ ہے ماضی میں وہ بھی کرتے رہے ہیں جب ان کا ہاتھ ان کا لگتا تھا وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں اپنے پولٹیکل علائز کو نوازشری صاحب ہیں وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں پیپلز پولٹی بھی استعمال کرتے رہے ہیں سو سارے لوگ ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں اور مولانا صاحب کو اس پہ کوئی پریشانی ہونی بھی نہیں چاہیے مثلا جب نواز شریف صاحب اور بینجی بھٹو صاحب بہر تھے تو انہوں نے آکر جنرم مشرف کے ساتھ الائنس کر لیا تھا انہیں کو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اگر اس پہ لفو پہ انہوں نے ان کو ووٹ بھی ڈالا ان کو بردی کے ساتھ بھی ووٹ ڈالا اور اپنا یہاں پوزیشن لیڈر بھی بن گئے دو صعوبوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں بنا لیئیں تھیں اور مجھے یاد ہے وہاں پہ لندن میں میں عرشہ شریف زیاؤدین صاحب ہم ریپورٹنگ کرتے تھے عزر جویز ہمارے لندن کے دوست تھے اور بھی تھے ہم نہیں خود سنوئے ہیں ان سے باتیں کہ میاں صاحب ان کا نام نہیں سنا پسند کرتے تھے مولانا فضل رمان صاحب کا اور ان کو اچھی خاصی سناتے ہوتے تھے اور بڑی سخت باتیں کرتے ہوتے تھے ان کے حوالے سے وہ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے اگین وہی بات تھی مولانا صاحب کو موقع ملا بینجیز بھٹو صاحبہ اور اس میں اس میں نواز شریف صاحب ملک سے بیہر تھے ان کے لئے میدان خالی تھا تو وہ اے اور انہوں نے پاور آ کے شیئر کر لی ان کے ساتھ جنب مشرف صاحب کے ساتھ کوئی اس پہ ان کو حرج نہیں تھی وہ چلے گئے اس کے بعد نواز شریف صاحب کی باری لگی انہوں نے کہا اب میں استعمال کروں گا اچھا اس سے پہلے نواز شریف صاحب استعمال کر چکے تھے ایک دفعہ اپنے ریلیز کے لے گر آپ کو یاد ہو جب جنب مشرف کا کوئی ہوا تھا تو انہوں نے جا کے آپ کو یاد ہوگا بینجیز بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کے انہوں نے اے آل ڈی بنا لی تھی لہور میں بیٹھ کے اور درمیان میں انہوں نواب زادہ نصر علاقہ صاحب کو ڈال دیا ایک طرف ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی بینجیز بھٹو سے آلائنسز ہو رہی تھی دوسری طرف وہ جو ہیں ڈیلز ہو رہی تھی اور جہاں پہ اٹا کے قلعہ میں پوری کی آپ کیسے ڈیلیں چال رہی تھی اور وہاں ریمنٹ سے ان کے صندوق لے جا رہے تھے جو جہاز میں جانے تھے اور کسی کو انہوں نے ہوا نہیں لگنے دی پتہ نہیں انہوں نے ہلنے دیا تھا بلکہ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے ان کے سابق وزیر علیہ تھے غوث علی شاہ صاحب سیندھ میں یہ نوازشری صاحب کو لندن میں میرے سامنے کئی دفعہ کہا کہ میاں صاحب آپ کے جہاز میں ایک جو آپ کا سعودی عرے پر جا رہا تھا ایک میلے چھوٹے سے سیٹ نہیں بنتی تھی یہ مشاہد اللہ صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اگین وہ بھی گرفتار کسی کو نہیں پتا تھا وہ اڑ گئے انہوں نے بینجی بھٹو صاحبہ کا پریشر یوز کیا سیم پھر نوازشری صاحب جب یہ واپس ہے دو ہزار سات میں انہوں نے پھر ان لوگوں کو استعمال کیا اس وقت اے پی ٹی ایم تھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی محکوم قوموں کی ایک طرح کا انہوں نے ایک الائنس بنائی ہوئا تھا جس میں اس میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی تھے اس میں مہمود خان اس میں اچکزئی صاحب بھی تھے اس میں بلوچ تھے اس میں پختون نیشلیس تھے عمران خان صاحب بھی تھے انہوں نے ان سے بیک آٹ کروا دیا کہ ہم تو نہیں الیکشن اس میں کرتے کیونکہ جنب مشرف صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے یہاں بیک آٹ کروایا وہ ساری جماعتیں آکے بیک آٹ کر گئے عمران خان صاحب کر گئے اچکزئی صاحب کر گئے اور باقی یہاں پہ بلوچ نیشلیس اور خود الیکشن لڑکے وہ پاور میں آ گئے تھے انہوں نے پورا پنجاب انہوں لے لیا تھا سو انہوں نے استعمال کیا سیم ہم نے بعد میں دیکھا بینجر بھٹو صاحب اور انہوں زرداری صاحب نے انہوں نے جنب مشرف کے ساتھ انہوں نے آکے پھر ڈیلز کی سو یہ ڈیلز کرنا یہ چلتا رہتا ہے کہ کس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ اپنا ہاتھ مار لیں کس وقت نہیں ہے سو بولانا صاحب یہی سمجھ کیا تھے کہ اس وقت میدان خالی ہے زرداری صاحب جیل میں ہے نوازشری صاحب جیل میں اپوزیشن جیل میں ہے رستہ خالی ہے میں جاؤں گا اگر میں کچھ یہاں پہ کوئی کرشمہ کر سکتا ہوں تو پھر میں ایک اس سے بڑا لیڈر بن سکتا ہوں اور کل کو میری ڈکٹیسٹ آکے ڈکٹیس میری چلیں گی تو دوسری طرف اس میں نوازشری صاحب اور زرداری صاحب پرانے کھلا رہی ہیں آپ کو پتہ انہوں نے پتہ تھا کہ بولانا صاحب کے سٹریٹ پاور ہے یہ آئے گی دباؤ پڑے گا حکومت پہ اور حکومت ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے گی سو آلٹیمیٹلی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ نوازشری صاحب کو اور ان کے آفکورس ان کی طبیعت کے حوالے سے ہم نے اگین اللہ ان کو صحت دے زرداری صاحب کا بھی ہم نے سنا کہ ان کے بھی نائس طرح کے مسائل تھے سو اب ایک اور کام ہوئے جس کی وجہ سے ان کا لہور والا جو یہ شو ہے وہ میرا کھر نکام ہوئے کہ انہیں پھر آٹھ ہفتے بعد نوازشری صاحب کو ضرورت پڑھ سکتی ہے یا عثمان بزدار صاحب کی یا عمران خان صاحب کی لہٰذا کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہاں پہ عدالت نے کہ آٹھ ہفتے بعد اگر آپ کو مزید زمانہ چاہیے تو اب بزدار صاحب کے پاس جائیں گے سو ابھی سے وہ اتنا میرا خیال ہے وہ پلے نہیں کریں گے کہ ان کو فیل نہیں ہوتا کہ حالات وہ بن چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا کوئی یہاں پہ کوئی بہت بڑا کوئی یہاں پہ وہ ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں آپ رائزنگ ہو جائے کچھ ان کو ہٹا دیا جائے یا ان سے اسطیفہ لے دیا جائے سو ان کی ریڈنگ یہ کہہ رہی ہے اور دوسرا وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب اتنا جلدی مولانا صاحب کے ہاتھوں ہٹ جائیں کال کو تو پھر مولانا صاحب کا نام بنے گا پھر اس کے بعد زرداری صاحب اور نوازشری صاحب کا نام تو نہیں بنے گا سو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ لوے جائیں اور ایک ایسی اس گیدرنگ میں کراؤڈ میں جہاں پہ نوازشری صاحب کا کوئی آکے وزیراعظم بننے کا چاس نہیں ہے یا شبازشری صاحب نہیں بن سکتے یا زرداری صاحب آگے نہیں آ سکتے سو وہ کبھی نہیں چاہیں گے مولانا صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں اور آگے کچھ یہاں پہ اپنی طرف سے بڑا ایک طرح کا سیاسی کو کریں سو یہ وہ ریزن ہیں جس کی وجہ سے مولانا صاحب کو لہور تک تو سپورٹ ملتی رہی ہے لیکن اس لہور کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تسلیح کر کے بیٹھے ہیں کہ جناب کہ مولانا صاحب جانے اور مولانا صاحب کے پرانے اسٹیبلشمنٹ کے دوست جو ہیں نا تو وہ جانے تو یہ وجہ عمران خان صاحب کی اس میں ہے کیونکہ وہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا انہوں نے آگے اکٹھے تیرنا ہے یا اکٹھے دوبنا ہے ان کے پاس آپشن نہیں ہے چویسز نہیں ہے اس وقت لہٰذا عمران خان صاحب اس بات پہ بھی مطمئن ہے کہ جب تک یہاں میں بیٹھا ہوں مجھے پروٹیکٹ کرنا یا مجھے جو سپورٹ اگر وہاں سے مل رہی ہے ملٹری دے رہی ہے جس کا وہ خود مانتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ آکے مولانا صاحب کو کیسے سنبھالتے ہیں